کہ اس خوف سے کہ ماذا اللہ خدا نہ خاستہ رزق کی کمی آ جائے گی اس لیے بچے پیدا نہ کرو رزق دینا تو اللہ نے ہے وہی رزاق ہے یا خدا نہ خاستہ کوئی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جتنے بھی آپ نے پیدا کر رہے ہیں ان کا خیال بھی کریں ان کو لاوارسوں کی طرح مت پھینکے ان کی تربیت ان کی تعلیم ان کی صحت اور بیوی کی بھی صحت اپنی بھی صحت اپنا گھرانے کا ماحول ابھی پچھلے جنہوں میں ایک جگہ گیا پتا کیا کتنے بچے ہیں اس دوست کے ساتھی کے تو بدہ جلال جی اتنے ہیں اب اس کی انکم پانچھے یا دس ہزار ہے اور بچے اس کے دس ہیں اس کو یہ بھی اور بیوی بھی جاری جو ہے وہ وہ کیا کہے تو اس لیے ہم میرا میری ذاتی یہ رائے ہے کہ شریعت ہمیں اعتدال کا حکم دیتی ہے اسلام اعتدال کا نام ہے ہمیں اس سے نہیں منع کیا گیا کہ بچے کتنے پیدا ہمیں ضرور یہ کہا گیا ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ایک آدمی پانچ بچے پیدا کر سکتا ہے ان کا خیال رکھ سکتا ہے ان کی تعلیم دے سکتا ہے ان کو شہد کے اعتبار سے سب کچھ مہیا کر سکتا ہے اپنی بیوی کا خیال کر سکتا ہے تو بلکل لیکن ایک آدمی وہ بچارہ اپنی جو ہے معاملات سے اپنی صحت کے اعتبار سے جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہمیں یہ بھی اسے اگاہ کرنا چاہیے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو آج کا موضوع ہے انشاءاللہ میں گزارش کروں گا علماء اکرام سے کہ یہ تو اگلا جو جمعہ آ رہا ہے یہ بھی جمعہ ہم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منائیں گے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب علماء یہاں سارے بیٹھے ہیں تو آج ہم جتنی بھی دین کی بات کرتے ہیں تو وہ تو رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے لیے رحمت تو نہیں تھے وہ تو ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے وہ تو اس ظالم کے لیے بھی رحمت ہے جو ان کے خاکے بناتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے انہوں نے تو اس کے لیے بھی دعا کی ہے تو لیکن اس سے اگلا جمعہ جو کہ چوبیس جون کو بنتا ہے اس میں ہمیں خطبات جمعہ میں اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے یا اپنے خیرکم خیرکم لی اہلی اس کو کہاں آپ لے جائیں گے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے اور پھر آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں تو اہل کے لیے بہتر ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس غریب کا بھی خیال کیا جائے اس جو گھر میں بیٹھی ہے اس کا بھی احساس کیا جائے اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات کو پروان چڑھائیں کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو وہ بیٹی رحمت ہے زحمت نہیں ہے اس بیٹی کو زحمت سمجھ کے اس غریب کا احساس ہی نہ کرنا اس کو تعلیم سے بھی معروم رکھو اس کو شہد سے بھی معروم رکھو قرآن نے بیٹی کو کہا ہے جو بیٹی کے آنے پر میں اس کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں دار صاحب کہ جو بیٹی کے آنے پر پریشان ہوتا ہے اللہ نے کہا یہ کالے چہرے والا ہے اللہ نے بھی اس کو کہا اس کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دیکھو کس طرح اس نے اپنے چہرے کو کالا کر لیا نعوست والا کر لیا اور بیٹی کو کیا کہا جب میں نے خوشخبری دی کہا میں نے تو اس کو خوشخبری دی ہے میں نے تو اس کو بشارت دی ہے ورنہ اللہ کہا سکتا تھا یا کہا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے کہا جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کے آنے کو خوشخبری کہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں ایک گراننگ میں بیٹی آ جائے اب تو شعور یہ شعور بھی ہم نے بیدار کرنا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی ساری نسبتیں بیٹیوں کے ساتھ ہیں آپ دیکھ لیں حضرین کریمین بیٹی ہے سیدنا ابو بکر صدیق بیٹی ہے سیدنا عمر بن خطاب بیٹی ہے حیدر اکرار بیٹی ہے حثمان غنی ساری نسبتیں آپ دیکھیں تو بیٹیوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے جائے آپ دیکھ لیں تو بیٹی تو سر کا تاج ہے آپ کے گھر میں آئے تو رحمت ہوتی ہے اس کے آنے پہ ماتم نہیں ہونا چاہیے اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کی بات ہے آج یہ بلکل یہ بات بہت اہم ہے کہ شادی کے لیے عاقل اور بالک شریعت نے کرائٹیریا مقرر کیا اس کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے جیسے میں نے عرض کیا کہ تربیت یہ بہت لازم حصہ ہو گیا ہے آج کے اس معاشرے میں جس میں پولورائزیشن بڑھتی جا رہی ہے عدم برداشت ہے عدم رواداری ہے دیکھ میں مبارک بات دوں گا اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اور محکمہ جو ہمارا ہیلت ہے اسے بھی کہ یہاں آج بہت سی باتیں ہوئیں تلق بھی ہوئیں ایک دوسرے کے موقف سے اختلاف بھی کیا گیا لیکن کسی نے ایک دوسرے کی توہین نہیں کی آج جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے رات ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ہمیں کہا جاتا تھا مولوی حضرات کو کہ دی یہ مولوی اکٹھے نہیں بیٹھتا دیکھیں ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث کی حضر بیٹھے ہیں ہمارے اتحاد بین المسلمین کے امام ہیں سید چراغ الدین شاہ صاحب سب کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ہر وقت اسی طرح ہمارے علامہ افتخار نکوی صاحب ڈاکٹر رومیر صاحب ابو بکر صدی سارے ازرات میں نے کہا ہم مولوی تو اکٹھے ہو گئے اب ہم جو رات کو اپنی سیاسی قیادت کو دیکھتے ہیں تو جہاں مذہبی انتہا پسندی کا ہم نے پیغام پاکستان کی صورت میں خاتمہ کیا ہے اور ہم ان مسائل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو ہمارے حقیقی مسائل ہیں اگر ہم لڑتے رہتے تو ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے وہاں سیاسی انتہا پسندی بھی اب ختم ہونی چاہیے اس ملک کے مسائل کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے ممکن ہے جیسے ہم اس مسئلے پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جن کا ہم سے ممکن ہے نکتہ نظر مختلف ہو کہ آئے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے بیٹھ کر ایک متفقہ موقف لے کے قوم کے پاس جائے ڈائلاک کریں بات چیٹ کریں گفتگو کریں اگر ہمیں کئی کو غلط فہمی ہے تو آپ ہماری اصلاح کریں اگر آپ کو ہم سمجھا سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو یہ ممکن ہے ناممکنات میں سے نہیں ہے آخر آپ دیکھیں کتنا نیٹو اور امریکہ اور کیا آخر بعد میں کس پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں نا جنگوں کا آخر بھی ٹیبل ہی ہوتا ہے پاکستان آج جن مسائل اور مسائل کے شکار ہے جو معاشی بہران ہے جو اقتصادی بہران ہے جو معاشراتی سب سے بڑا مسئلہ معاشراتی بہران آ رہا ہے جس پہ ایک دوسرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سب کے سامنے ہونا چاہیے جو ہمارے چھوٹوں میں شفقت نہیں کرتا بڑوں کا عدب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں آج نام بگاڑے جا رہے ہیں قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہیں قرآن کہتا ہے غیبت کو کوئی عیبی نہیں سمجھا جاتا ہے اس پہ جو آ جاتا ہے آگے چلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کی ہے حتیٰ کہ جالی حدیثیں بنا کر پیش چیز ہے اور تحقیق نہیں ہوتی تو میری یہی گزارش ہے تمام آپ میرے اکابرین ہیں میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا یہاں بڑے بڑے اکابرین بیٹھے ہیں میری سب سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو ایک کرنے کے لیے اور دینی مسائل میں ہمارے پاس بڑا زبردست اسلامی نظریاتی کونسل ایک فورم ہے متحدہ علماء بورڈ پنجاب میں ہے ہم جس قابل ہیں پاکستان علماء کونسل والے ہم حاضر ہیں عیدگاہ شریف ہے بہت سارے حضرات کا ادارہ ہے ہم مل بیٹھے اور جو قوم کو مسائل ہیں بالخصوص عبادی کے حوالے سے اپنی آنے والی نسل کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی ایسا لائے عمل جو ہے لے کے آگے بڑے جس سے ہم ایک مضبوط مستحقم قوم بنے ہمارا بچہ ایک پڑا لکھا تربیت کیافتہ ابھی میں سب سے ارز کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے تو جہاں اس کی مضمت کی ضرورت ہے وہاں کردار سازی کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دیکھیں وہاں کیا حال ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے وہاں اس وقت کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حانت کی گئی ہے اور احتجاج کرنے والوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے اور سارا کچھ ہے تو آپ کو ایک جسم کی طرح آپ تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ ان سارے امور کو اپنے سامنے رکھ کے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ کانفرنس جو ہے اس میں جس طرح کھل کے باتیں ہوئی ہیں یہ آگے سلسلہ چلے گا یہ ہم سب کا مسئلہ ہے یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی وزارت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ اپنی بڑھتی ہوئی عبادی میں توازن اور اس کو اس ڈگر پہ لانا کہ صحت مند ماں بھی ہو صحت مند بچہ بھی ہو اور قوم بھی صحت مند بنے اور شعور والی بنے کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں وما علينا اللہ البلاغ المبین معاشر شکریہ شکریہ